جب سے بی جے پی کی حکومت ہندوستان میں آئی کوئی ایسا دن ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا جب انہوں نے فساد پر پانے ہی کر دیا ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں سب سے اہم روڑا را کیا ہے ان کو رہنے کا حق ہے کونسٹیوشن سکلر ہے اور جس میں ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے لیکن بی جے پی والے سرداروں کے ساتھ بھی تنازہ کرنا پیدا کر رہے ہیں سکھوں کے ساتھ تنازہ قائم کر رہے ہیں دلیتوں کے ساتھ تنازہ قائم کر رہے ہیں کرشنز کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس سمت کی طرح ہندوستان کو لے جا رہے ہیں ہندوستان ایک مذہب کا ملک نہیں ہے یہ بین مذہب ملک ہے اور ہر ایک کو جینے کا حق ہے لیکن بی جے پی والے جو ساٹھ سالوں سے ہم نے نہیں دیکھا وہ آج ہی کر رہے ہیں اگر انہیں یہی کرنا ہے ہجاب پہ پابندی آئیت کرنا ہے مسلمانوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ کو کیسے چلنا ہے گوشت کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے الور میں پہلے پہلے لو جہاد کے نام پہ بھی بہت سارے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائے گئے اور اس سے متنفر ہوں گے اس سے ڈیش کا بٹوارہ ہوگا یہ ایک تباہی کی طرح لے جائے گا یہ سب مسئلہ اور بہتر یہ ہے کہ بی جے پی والے سمجھ لیں اور ان چیزوں سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے بلکہ اگر ریاست میں کبھی آئندہ الیکشنز ہو گئے تو یقیناً قرارہ شخص ملے گا یہاں پہ بی جے پی کو اور جو یہ کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ کشمیر میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے ہر روز نئے نئے قوانین آ رہے ہیں اسلام مخالف اور مسلمان مخالف حالانکہ یہ مجارٹی مسلم سٹیٹ ہے جہاں پہ ہے اب ڈی لیمیٹیشن کا مسئلہ ہو گیا یہ بھی ایک غلط فیصلہ ہے اور ڈو میسائل کا فیصلہ ہے یہ بھی ہے اب یہ ریل اسٹیٹ کا ایک مسئلہ ہے اس میں دوسرے لوگوں کو اپنے طریقے سے کونسٹیوشن آپ کو اس کا اختیار دیتا ہے آپ کو حق حاصل ہے کونسٹیوشن کے عجبار سے اگر آپ ہندوستان کے باشندے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ جس طریقے سے آپ رہنا چاہے جو ڈرس کوڈ آپ پسند کرنا چاہے جس طرح کی عبادت آپ کرنا چاہے جس مذہب کو آپ اختیار کرنا چاہے تو اس میں کوئی حاج نہیں ہے اور یہ یہ صدیوں سے چلا رہا ہے یا آج نہیں ہے یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے دینی فریضہ ہے آپ نے کہا کہ جمہور کشمیر میں اگر چناؤ ہوں گے آنے والے دنوں میں تو بی جے پی کو یہاں شکست ملے گی تو آپ یہ اسی آدار پر کیا رہے ہیں کہ کہیں کہیں آپ بی جے پی پر آروپ لگا رہے ہیں کہ وہ جو دارمک جو پولٹکس ہے یہی تو مسئلہ ہے وہ ہر چیز میں ووڈ بینک پولٹکس کا استعمال کرتے ہیں اسی پہ اسی انہی ویچاروں پہ سوچتی ہے اسی طریقے پہ سوچتی ہے اس سے زیادہ تو اس سے زیادہ تو باہت جاتے ہی نہیں ہیں کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اچھائی لوگوں کے لوگوں کو کیسے نوکریاں فراہم کی جائے لوگ کو کیسے خوش رکھا جائے اب مجھے بتا دیجئے انہوں نے وہ کشی قانون لائے کسانوں کے اور تقریباً ڈیڑھ سال خامقہ ایک سال تک لوگ درنا پہ رہے اور اس کا حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں حاصل ہوا کہ ہجاب ہمارا حق ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی ہے مسلمانوں کو یہ ہمارا ڈرس کورڈ ہے یہ کرشینس نہیں لگاتے تھے پہلے ان پہ کوئی پابندی ہے نہیں دنیا کے آج آپ ماسک لگا رہے ہیں اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے ہجاب کا مطلب ہے کہ اپنے چہرے کو اپنے لسم کو ڈامپ لینا اگر یہ غلط ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیجئے کس طرح یہ غلط ہے میں اس کو تباہی کی طرح جاتے میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے معاملات لوگوں کے درمیان لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی ایک منظم ساجش ہے تیگی بھرگم مجھے